دوستو کم کم بھگے کہ آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوں نظر آنے والا ہے یہاں پر بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے آخر کار پور بھی اس سمیں آر وی سے کہ اگر تم نہیں ملتے تو نا جانے میرے ساتھ میں کیا کرتا ہو جس ویڈ جی ہاں کیونکہ جس ویڈ کی جو حرکتیں تھی وہ کتنی گھٹیا طریقہ سے تھی کیونکہ اس نے آل موٹ پیراچی کو بیوس کر دیا تھا اس طریقہ سے کہ وہ پور بھی سے بولے کہ سادھی کر لے اور دوستو پور بھی سادھی کرنے والی تھی جس ویڈ کے ساتھ میں لیکن صحیح سر میں پہہ پر آر وی آیا اور آر وی نے واقعی میں دوستو جان بچائی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ساب ساب بول دیا تھا آر وی نے کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہونے دنگا میں اپنی پور بھی کو جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پور بھی کے لیے کھڑا تھا کھڑا ہے اور واقعی میں دوستو جس طریقہ سے کھڑا رہتا ہے آر بھی اسے پور بھی کو نہیں بلکہ پراچی کو بھی سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کے لیے کم کم کوئی تو سکس ہے جو واقعی میں کھڑا رہتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کہانی کا اپنا ایک مومنٹس دیکھنے کو مل رہا ہے اور جلدی ہی دوستو آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کہ رنبیر ایک بار پھر سے انٹرفیر کرتا ہوا نظر آنے والا ہے جی ہاں رنبیر یہاں پر بولتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم جسویر کو ایسے نہیں چھوڑیں گے بلکہ اسے ہم کانونی سجا بہت زیادہ کیڑی دیوائیں گے تاکہ وہ کسی بھی لڑکی کی طرف جور جستی تو بہت دور کی بات ہے آنکھ اٹھائے کے بھی نہ دیکھ پئے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کہانی کے پیچھے ایک بہت بڑا مومنٹس ہوتا ہے بہت بڑی ٹرس ڈی ہوتی ہے دوستو اور اس سمیں کہانی کا بہت بڑا پل ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں سب لوگ پریسان بھی نظر آ رہے ہیں اور پریسانی کے پیچھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کہ پراچی کو پھر سے رنبیر کی جھلک دیکھنے کو ملے گی ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینکی شو میں سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا دھنیا